انہوں نے کتابیں دینی بند کر دی ہیں غریب بچوں کو جو گورنمنٹ سکول میں مفت قورس ملتا تھا اب نہیں ملے گا کیوں وہ ایسا وہ وزیر اللہ مریم نواز صاحب آئی ہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں انتجا کر سکتے ہیں کہ بی 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 بچے نو پڑھن دیو یہ ہمارے حکمرانوں کا شاید یہ سوچ ہے کہ ہم بغیر تعلیم کے آگے بڑھ سکتے ہیں ان سے کتابیں چھین لی جائیں تاکہ یہ ہنر سیکھیں غریب بچے تو بیسے کتنے فیصد سکول سے سکول جاتے ہی نہیں ہیں تو اگر مفت تعلیم مل رہی تھی مفت کتابیں مل رہی تھی کچھ بچے جا رہے تھے تو یہ تو ان سے تعلیم چھیننے والا کام ہو گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا سرفراز ویکی المشورد سوسرا ناظرین آج انٹروٹ دیتے ہوئے ذرا تھوڑا سا میں بھی مایوس ہوں کیونکہ مایوس اس لیے ہوں کہ شباز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا ایک بیان پچھلے دنوں ان کا چلا تھا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی غریب آدمی کا بچہ جب تعلیم یافتہ ہوگا تو ملک کی تقدیر بدل جائے گی یہاں پر نیوز یہ ہے کہ پنجاب بورڈ نے کتابیں دینے سے انکار ہی کر دیا ہے یعنی جو ان کو پیسہ دینا چاہیے تھا جو پیسہ ان کو گورنمنٹ دیتی ہے وہ پیسہ ان تک نہیں پہنچا پنجاب بورڈ میں اور غریب آدمی کو جو گورنمنٹ سکول کے اندر جو لوگ پچھے پڑھتے تھے ان کو کورس دینا بند کر دیا ہے بلکل بند کر دیا ہے پبند ہی لگا دی اس پہ کہ ہم کورس نہیں دیں گے اب غریب آدمی کا بچہ کیسے پڑھے گا کیسے وہ تعلیم حاصل کرے گا شمال شریف صاحب نے تو کہا تھا کہ تعلیم حاصل کرے گا لیکن مجھے تو سمجھ با رہا ہے جب کتاب ہی ان تک نہیں پہنچ رہی تو تعلیم کیسے پہنچے گی میرے ساتھ رہے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی اب دس عرب روپیہ انہوں نے جو دینا تھا یعنی پنجاب بورڈ کو انہوں نے نہیں دیا گورنمنٹ نے اور انہوں نے کتابیں دینی بند کر دی ہیں غریب بچوں کو جو گورنمنٹ سکول میں مفت کورس ملتا تھا اب نہیں ملے گا کیوں وہ ایسا شمال شریف صاحب نے کہتے تھے غریب آدمی کے بچے کو تعلیم ملنی چاہیے سر یہ تو میں آپ سے سن رہا ہوں میں نے پہلے نہیں سنا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے اتھینٹک ہی ہوگا اتھینٹک سر اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وزیر اللہ مریم نواز صاحب آئی ہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں التجاہ کر سکتے ہیں کہ بی 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 بچے نو پڑھن دے ہو ایک ایک ہوئی آسرا سی غریب آدمی تھا کہ یار چلو کچھ نہیں تھے چلو پڑھتے لینے گے اپنی ذمہ داری آپ تھے ایک اور میٹھ سکول میں پڑھتے لینے گے بلکل اسی نہیں یہ بھی ہو جائے گا پھر اتھو لوگ کی چک لینے گے بچے ہیں پھر وہ کوئی گل آ جانی ہے کوئی موٹرم بکرانے کے تھے صاحب نے جو بیان دیا تھا اس کا مطلب وہ بیان تو پھر کسی قابل نہیں رہا وہ جو کہہ رہے تھے یہاں غریب آدمی کے بچے کو کورس ہی نہیں مل رہا تو بڑے آجمیوں کے بیان ہی تو ہم سن رہے ہیں بچپن سچ وہ کہہ دے جیوں لمحے بودیوں لمحے جیوں جمعے تو بودیوں لمحے بودیوں لمحے اور بیان سن سن کے دہتے تک پہنچ گئے ہی ہی صرف بیان ہی سننے دیا ریکویسٹ ہے کہ اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو غلط کیا ہے غلط کیا ہے مریم صاحبہ سے ریکویسٹ ہے اس کو فوری فل فور اس کو بحال کیا ہے ملون پہنچ گریب آدمی چاہیے ہی ہے بہکو یعنی دانو وزیریان مانکر لائے ہاں گریبا وزیران گریبا وزیران مانکر لائے ہاں گریبا وزیران تا ہے تو بندو ووند غریبان ہوئی آپ کارلو نا بین آلو اس نے بیان دینا چاہی نا مہی تو بزیریان مہی تو پاکسان بننا چاہتے ہیں ایپنے صرف بندو کارلو نا تو صرف بندو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بچوں کو کوروس دینا بند کر دیا سکول والوں نے جو انہوں نے گورنمنٹ نے دائیگی نہیں کی یہ پیسوں کی اور میاں شمال شریف صاحب کہتے تھے غریب آدمی کا بچہ پڑے گا تو ملک کی تقدیر بدل جائے گی اب غریب آدمی تک تو کتاب ہی نہیں پہنچ رہی ہے تو پڑے گا کیسے ایسے پڑے گا یہ میکمو پولیس ہے میکمو مال یہ دونوں میکمو انسان بیتر کر دے نا ان کی پوری سے کراپشن قسم کرے گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے پی گورنمنٹ نے پی کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ نے پی نہیں کیا بورڈ دو وہ گورنمنٹ کی گلتی ہے نا گورنمنٹ ایک سرز ہو کہہ رہی ہے ہم لوگوں پڑھاتے ہیں جی لگاتے ہیں میں نے آپ کی سن لی بات جہاں شباز شریف صاحب کہتے تھے غریب آدمی کا بچہ پڑے گا تو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے اب ملک کی تقدیر کیسے بدلے گی جب کتاب ہی بچے تک نہیں پہنچے گی کیوں کیا ہے ایسا انہوں نے یہ اصل میں بات ایسے ہے کہ ہم دن با دن ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ جو ترقی ہے نا یہ ہمیں تعلیم کے بغیر حاصل ہو سکتی ہے یہ ہمارے حکمرانوں کا یہ ہمارے حکمرانوں کا شاید یہ سوچ ہے کہ ہم بغیر تعلیم کے آگے بڑھ سکتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ قوم جو ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ ترقی پذیر بنایا جائے ان سے کتابیں چھین لی جائیں تاکہ یہ ہنر سیکھیں اور یہ محنت کرتے نظر آئیں اور یہ جو حکمران نا وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمارے دب دبے اور دباؤں میں رہے ہیں اگر پڑ جائیں گے تو یہ شعور حاصل ہوگا جو جاگیر دارا نظام تھا بلکل وہی کہ وہ جاگیر دار جو تھا وہ کسی غریب کو پڑھنے نہیں دیتا تھا کہ کہیں یہ میرے سامنے نہ کھڑا ہو جائے ہاں جی بلکل ایسا ہی ہے ہم لوگ آج بھی آج سے جو دو چار سو سال پہلے والا سسٹم تھا نا اسی سسٹم میں موجود ہے ہمیں آگے بڑھنے کی نا ان کے لیے جو شباہ شریف تعلیم دے رہے تھے وہ کتاب بھی چھین لی گئی ان سے بوڑ کو پیسے ہی نہیں انہوں نے دیا یہاں پر تو بڑا جیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے اصل میں میں کہنا یہ چاہوں گا ہر بندہ اپنے سوچ کے مطابق بات کرتا ہے میرے مطابق تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو چلیں جو کچھ بھی ہے دنیا میں مشکلات بھی ہوتی ہیں ہمارے اپنا مسائل بھی ہیں ملک کے جیسے ہم آئی ایم ایف کے مقروض ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کل کو ہم نے مرنا بھی ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا اور جواب بھی دینا ہے کہ آپ کو یہ میں نے اقتدار دیا تھا آپ کو یہ میں نے عدہ دیا تھا آپ کو اختیار دیا تھا آپ نے اس کا کیا کیا آپ نے عوام کے لیے غریبوں کے لیے کیا کیا غریبوں کے لیے کیا کیا آپ نے آخرت میں آپ نے یہ جواب بھی دینا ہے بہت شکریہ غریبوں کے لیے جو آسانیہ تھی وہ نہیں غریب تو اب سارے ہیں اب تو سب کو ان کو چاہیے فری کتابیں اینے ابھی امیروں والا تو کام بہت جو امیر ان کو بہت زیادہ دینا ہوں ابقتے والاں اگر آپ نے ضروری نہیں ہے وہ تو مطلب میں چھوڑ دے ہیں لوگوں کو وہ ان کے ساتھ شامل ہیں جو ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں وہ غریب ہیں بلکل صحیح ہے تو کیا پیغام ان کو پیغام کیا ہے جی بس خدا کا خواب کریں اور کردیں نہ لیں تو پھر ملک کی تقدیر بتا سکتا ہے بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے جو بچے پڑ سکتے تھے نا جن کو فری کی تعلیم حاصل ہوتی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غریب ہو جائے اس کو تعلیم ہی نہ ملے کام پر لگ جائے کام پر لگ جائے کام کرے باس ہاں جی کام 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 کرے باس پڑے نہ پڑے نہ کیا بات ہے نہیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ غریب آدمی کو جو کورس ملتا تھا کم از کم اس کا آثرا ہوتا تھا جو گورنمنٹ سکولوں میں بچے داخل اس لیے کرواتے ہیں جی کیا پیغام ہے اس کو موجودہ حکومت میں کیا کہہ سکتے ہم ہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہمارے اوپر آگے بیٹھ گئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایمپروومنٹ کرتے مفت تلیم کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں دے مفت دیتے ان کی فیسیز بھی ماف کرتے اور بھی ان کو فسیلٹیز دیتے لیکن میاں صاحب کو شاید سمجھ آگے ہی ہے کہ اس دفعہ ان کو پوڑنی کالا پڑی لکھی وہاں نے ان کو پوڑنی کالا چاہرے ہیں کہ انپڑی رہن چاہرے ہیں تو اس وقت سے انہوں نے کتابیں گھوڑنی نہیں ہے تو سکول ہی بند کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ وڑھ صرف ڈنگرہ نے ڈنگرہ ڈنگرہ نہیں پانے میں بات کیا پیغام ہے مجودہ حکومت کو کہ جو یہ کام کیے ہیں انہوں نے پیغام یہی ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو ایک موقع اور دے دی ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ایسا کر جائے گے آپ کو دوبارہ ووٹ پڑ جائے غریب آدمی کے پاس کو پورسی تو تھا جو فری ملتا تھا اس کو پڑ لیتے تھے بلکل وہ کتابیں جی ایسے ہی ہے غریب کا بچہ جو ہے اس کے پڑھائی میں ایسی بڑی مشکل ہے بڑی مہنگی کتابیں ہیں بہت سارے معاملات ہیں تو غریب کے بچے تو ویسے کتنے فیصد سکول سے سکول جاتے ہی نہیں ہیں تو اگر مفت تلیم مل رہی تھی مفت گتابیں مل رہی تھی کچھ بچے جا رہے تھے تو یہ تو ان سے تلیم چھیننے والا کام ہو گیا اصل میں جو غریب ہے وہ زیادہ پستہ ہی جا رہا ہے دن با دن اس کی نہ کوئی صورتی آل نہیں ہے ہم تو چلو گزارہ کر رہے ہیں لیکن جو غریب آدمی بلکل ہی ہیں وہ تو بچارے ابھی تک نہ کچھ کپڑے لیے نہ کچھ چلوٹی نہیں ایسے ان کا گزارہ ہو رہا ہے باقی یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا جیسے وہاں ایسا کمران جیسے وہاں میں اس کے اوپر میں سلطے بھی ایسا کمران ہو گیا جیسے ہونے ہیں ظاہر ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ میرے پروگرام میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اور ہم نے پڑھا بھی یہ چیز کو باقی ہے جب تک میں ایک ہوں گا کہ میں ٹھیک ہوں میں صحیح ہو جاؤں گا تو پھر سارے صحیح ہو جائیں گے اصل میں جہاں پہ کچھ صحیح ہونا چاہتا نہیں ہے جس تک انگلی کریں گے جیسے انگلی آپ چار کر رہے ہیں چار تین آپ کی طرف آ رہی ہیں بلکل ایسے ایک انگلی کر رہے ہیں تو باقی آپ کی طرف بھی آ رہی ہیں بلکل صحیح ہے یہ آج تک یہ لوجک کسی کو سمجھ آجے تو کمال ہو جائے کسی کی طرف انگلی کرے ہی نا کرے ہی نا باقی ہے کہ اللہ حضار دے اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحم کھائے بچے جڑے چھوٹے ہوں اندرہیں بھی سوچا چونگلی ہیں اندرہیں بھی سمجھایا گا اللہ تعالیٰ سب کو نہیں تو جہاں شباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ غریب آدمی کا بچہ تعلیم حاصل کرے گا تو ملک کی تقدیر بدل جائے گی یہاں تو کتاب ہی بچے تک نہیں وہ کہنے سے اور کرنے سے میں بڑا فرق ہے اگر آپ کر کے دکھائیں گے تو پھر آپ کو نظر بھی آئے گا اگر آپ باتوں سے کریں گے تو پھر آپ کو سامنے سارے لادن لوگ در بہت در پھر رہے ہیں بچارے بھی ہو رہے ہیں باہر دیکھیں نا کیسے لادن لوگ ایسے ایسے لوگ مانگ رہے ہیں بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کوئی یہ بندہ ڈرس پوچھ نہیں ہے بہت خوبصورت بات ہے کہ ایک سفید پوچھ آدمی بھی جو ہے نا وہ بھی اپنی عزت کو نہیں بچا پا رہا صرف اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے اور برحال یہ جو حکومت کا فیصلہ ہے یا کسی کا بھی بورٹ کا فیصلہ ہے کہ بچوں کو فری کورس نہیں دیا جائے گا تو کم از کم پنجاب گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو فوری طور پر ایکشن لیا جائے اور یہ غریبوں کے لیے سانی پیدا کر دی جائے عوام کی آواز آپ نے سن لی ہے ہمارا کام یہی ہوتا ہے عوام کی آواز آپ تک پہنچا دی جائے آپ کے چہرے کی آنسو چھوڑا لیے جائیں آپ کے چہرے پر حسید دے دی جائے ہستے رہے مسکراتے رہیں ہستی بھلے زندگی کی حضاریں کبھی کسی کی دلہ زاری مت کیجئے گا عزت دیں عزت دیں محبت مانٹیں اور محبت حاصل کریں اور پروردگار پر یقین رکھیں کیونکہ سب طاقتیں میرے رب کے اندر ہیں اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے بے شک بے شک وہی سب کچھ کر سکتا ہے ہم نے آپ کے لئے ورسپ چینل بھی بنایا اس کا لنک نیچے دے دی ہے اس کو بھی فالو کیجئے گا مسکراتے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں لائک کرتے رہے ہیں کمیٹس کرتے رہے ہیں اور گھینٹی دبانا مت بھولیے گا کیونکہ سوسرا آپ کے ساتھ ہے کیونکہ سوسرا آپ کے سا دے